موسیقی 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 اور اس کے بعد جو میں کیک اور بسکٹس وغیرہ لے کر آئی تھی تو وہ بھی میں جارز میں ڈال دوں گی اور ہوتا ہے اس طرح سے ہے نا کہ ایک تو باکسز خیر برے تو لگتے ہیں لیکن یہ اگر آپ اس طرح سے ڈال کے اور ٹیبل پہ رکھ دیں ڈائننگ ٹیبل پہ یا کہیں اس طرح تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کھائے بھی جاتے ہیں چائے کے ساتھ اچھے بھی لگتے ہیں اور ویسے بھی یہ چیزیں اتنی زیادہ میرے گھر میں تو نہیں چلتی ہیں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں جب بھی میں لے کر آتی ہوں اور کیک کی ریکویسٹ اگین مجھے بہت زیادہ آ رہی ہے اور یقین کریں میں کیکس لے کر آتی ہوں لیکن پھر بھی میرے جو ہزبنڈ ہیں ان کو میرے ہاتھ کی کیک زیادہ اچھے لگتے ہیں بیکری سے بھی بہت ماشاءاللہ اچھے بنتے ہیں اور ٹیسٹ بالکل جو آپ کسی بھی اچھی بیکری سے لیتے ہیں نا مطلب ویسے ہی آتا ہے اور میں کافی بار شیئر کر چکی ہوں اور ڈیٹیل میں کر چکی ہوں اب میں خود ویٹ کر رہی ہوں آئی ڈونٹ نو کہ چینل کب ریکوور ہوگا تو دیکھتی ہوں کچھ دن ادروائس یہ ہے کہ پھر اسی چینل پہ سیپریٹلی میں اپلوڈ کر دوں گی کیونکہ کچھ چیزوں کی مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے اور اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کب تک سب کو منع کرتی رہا ہوں تو یہ ویک دیکھتی ہوں یا یہ تین چار دن دیکھتی ہوں ادروائس پھر بہت زیادہ جن چیزوں کی ریکویسٹ آ رہی ہے تو اس کو میں پھر سیپریٹلی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور پودینہ میں نے ڈرائی کیا ہے اس کی بھی بہت ریکویسٹ آ رہی ہے تو یہ تو میں کافی بار بتا چکی ہوں بہت سارے میرے جو ویورز ہیں انہوں نے ٹرائی کیا ہے بہت اچھا مجھے اس کا فیڈ بیک بھی ملے اور مجھے نہیں پتا اور کیا طریقہ ہوتا ہے میں بس اسی طرح سٹارٹنگ سے کرتی ہوں مجھے ایزی لگتا ہے اچھا لگتا ہے اور آپ سب نے بھی ٹرائی کیا بہت سارے میرے ویورز نے ان کو بھی اچھا لگتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے تو بس یہ بھی ڈرائی ہو گیا ہے میں نے ایک دو دن اس کو باہر ہی رکھ دیا تھا ٹیبل پر ڈھک کے اور اس کے بعد میں اس کو صاف کر دیتی ہوں لیکن مجھے تھوڑی سی اس میں کسر لگ رہی تھی ابھی بھی ذرا سا اس میں مویسچر ہے تو میں نے پھر مائکرو ویو میں اس کو لو ٹو میڈیم پر تھوڑی دیر کے لیے ایک دو منٹ کے لیے اس کو میں نے رکھ دیا اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں کتنا مزے کا کرسپی ہو گیا تو میں بوٹل بھر کے رکھ دوں گی اچھا جی اس کے بعد روٹی میکر کے بارے میں بہت سارے قویسچنز آئے تھے کیوں لیا ہے کس لیے لیا ہے تو مجھے آئیڈیا تھا کہ میں ففٹی ففٹی تھی کہ اچھا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس کے بہت سارے اور بھی یوزج ہیں جو کہ میں ڈیلی اپ یوز کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ میں بھی ڈیٹیل میں شیئر کروں گی جن جن کے پاس ہے آپ لوگ بلکل بھی مایوس نہ ہو کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کام میں ضرور آ جاتی ہے تو میں اس کو بہت ساری چیزوں کے لیے یوز کر رہی ہوں اور آپ دیکھیں میں دوپہر میں اکثر اپنے لیے جو روٹی بناتی ہوں کبھی جلدی میں ہوتی ہیں کچھ ایسا تو میں پھر اس طرح سے یوز کر لیتی ہوں ہاں رات کے ٹائم میں یہ بلکل نہیں کرتی کیونکہ ہم دو لوگ ہیں دو تین روٹیاں ہی بنتی ہیں تو پھر میں یوز نہیں کرتی ہوں تو انشاءاللہ تعالی یہ میں ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گی اور بس اس کے بعد مجھے خیال آئے کہ میں چائے بھی بنا لیتی ہوں شام کی چائے بھی پی لیتی ہوں تو وہ میں بنا رہی ہوں اور مٹر میں نے رکھے ہوئے تھے صبح میں باقی چھوٹے مٹے کاموں میں تھی تو ان کو صاف نہیں کر سکی تو اب میں یہ بھی کر رہی ہوں اچھا جی وہ سب کرنے کے بعد کھا پی لینے کے بعد اب جو ہے نا میں یہ بھی ساتھ کر رہی ہوں کیونکہ اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو میں نے سوچا چلو میں اسی ٹائم بھی پکوڑیاں بھی گو لیتی ہوں اور اس کے ساتھ آلو بوائل ہونے کے لیے میں رکھ دیتی ہوں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں دوبارہ کچن میں آ گئی ہوں کیونکہ اس ٹائم پہ میں اپنا بناتی ہوں کھانا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں کھانے کی تیاری سٹارٹ کر دیتی ہوں اور اس ٹائم تو میں ضروری فریش بناتی ہوں میرے گھر میں کھانا اس ٹائم ہی فریش زیادہ بنتا ہے چھٹی والا دنوں تو پھر تھوڑی روٹین چینج ہو جاتی ہے لیکن ادروائس میری ریگولر روٹین ایسے ہی رہتی ہے تو میں آج کیا بنا رہی ہوں مٹر میں نے صاف کیے ہیں تو ہم دونوں کو مٹر بہت اچھے لگتے ہیں اور عثمان کو تو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو اس لئے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سردیوں میں کہ میں زیادہ یوز کروں گی زیادہ کھانوں میں ڈالوں گی اس کو تو ابھی میں کیا کر رہی ہوں کہ میں بنا رہی ہوں مٹر پلاؤ اور رائس میں نے بھیگو کر رکھ دیئے ہیں اس کے ساتھ میں بس ابھی سٹارٹ کرنے لگی ہوں رائس کے بارے میں بہت زیادہ کوسشنز آتے ہیں ایکچولی نا یہ والے جو رائس ہیں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نا پنڈی سائٹ سے ہمارا آتا ہے سیک ٹوئنٹی فائف کیجی کا تھرٹی کیجی کا اس طرح آتا ہے تو امی اور میں ہاف ہاف کر لیتے ہیں تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ امی جو ہے نا ان کے پاس سیک ہوتا ہے اور وہ اس طرح وہ مجھے بھیجوا دیتی ہیں تو میں پھر پیمنٹ وغیرہ ساری کر دیتی ہوں تو مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں ہے اور مجھے نام سیریسلی نہیں آتا بہت زیادہ کوسشنز پوچھے جاتے ہیں پہلے میں لیتی تھی خود ابھی بھی حالکہ میرے بس ختم ہی ہے میں انشاءاللہ جاؤں گی تو میں اس بار سوچ رہی ہوں کہ اگر آ گیا اس گروسری تک لینے تک کیونکہ میں نے لینی ہے ایک دو دن میں تو آ گیا تو میں لے لوں گی ادروائز پھر یہ ہے کہ میں فائف کیجی کا کوئی بھی اچھا سا پیک لے لوں گی تو وہ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی اور میں بنا رہی ہوں جی مٹر پلاؤ تو پلاؤ جب بھی میں بناتی ہوں تو پلاؤ میں میں کالا زیرہ اور گرم مسالہ اور یہ چیزیں ڈالتی ہوں ثابت کیونکہ پلاؤ میں بریانی میں اور دوسرے جتنے بھی رائس ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے پلاؤ کو پلاؤ کی طرح ہی بنایا جائے انجوئے کیا جائے تو بہت اچھا لگتا ہے تو جب میری شادی ہوئی تھی تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ میں تب بہت اس طرح کے ایکسپیرمنٹ کرتی رہتی تھی کبھی بریانی مسالہ ڈال کے ایسا کچھ لیکن یقین کریں کہ ٹیسٹ جو ٹپیکل پلاؤ کا اپنا ہوتا ہے ایک سپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے بریانی کا اپنا مزہ آتا ہے پلاؤ کا اپنا مزہ آتا ہے اور کسی اور قسم کے رائس ہوتے ہیں تو ان کا وہ مزہ آتا ہے تو اس لیے پھر میں اسی طرح بناتی ہوں اور تھوڑا سا میں چکن پاوڈر ڈال رہی ہوں اس طرح کے جو ویجی ٹیبلز پلاؤ ہوتے ہیں آلو کا مٹر کا اس میں میں تھوڑا سا ڈالتی ہوں تاکہ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ ڈالتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو بلکل ہی ایک پیکٹ والا یا جیپ سا آتا ہے ٹیسٹ تو میں بس اتنا ہی ڈالتی ہوں آدھا چمچ یا اگر زیادہ ہو ایک چمچ بس تھوڑا سا جو ہے وہ ٹیسٹ فیل ہو لیکن بہت زیادہ پلاؤ کا اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور بس مٹر ڈال کے میں بھون لوں گی پانی ڈالوں گی اور اس کے بعد اس میں رائس ڈال دوں گی آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو مٹر پلاؤ اچھا لگتا ہے نہیں لگتا اور اسمان کو تو ماشاءاللہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہ دو نا ڈیلی بھی دو تو ڈیلی بھی وہ شوق سے کھائیں گے تو اس لیے پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی مٹر فریش ہوتے ہیں یا آتے ہیں تو ضرور بناو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ میں فریز کر کے رکھ لیتی ہوں جب بھی سیزن ہوتا ہے رائس کو میں ابھی ڈھک کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں سوبروسو کے لے کر آئی تھی ونگز بہت اچھے ہیں آپ نے ٹرائے نہیں کیا تو ضرور کیجئے کہ آپ کو پسند آئیں گے تو جب بھی میں رائس کی ایسی کوئی چیز بناو تو اس کے ساتھ میں کباب آلو کی کٹلٹس یا اس کے ساتھ ونگز ہو گئے کوئی بھی ایسی چیز میں ضرور بناتی ہوں اور اچھی لگتی ہیں اس طرح کی چیزیں اور ایک کمپلیٹ اچھا سا ڈینر بن جاتا ہے تو بس اس کو میں اپنے بیکنگ اوون میں رکھ رہی ہوں ٹو ہنڈرڈ ڈگری پہ اور دس منٹ رکھا تھا پانچ سے دس منٹ میں نے رکھا تھا میرا الیکٹرک اوون ہے میں اسی میں ہی بیکنگ کرتی ہوں بہت بار بتا چکی ہوں اور ساتھ میں کباب بھی بنا رہی ہوں تو آج کا سمپل سا ڈینر بہت ہی سپیشل ہو گیا تھا اور یہ ہے میرے رائس کی فائنل لک اور ماشاءاللہ بہت اچھے بنے تھے بہت پسند آئے تھے تو جب گھر والوں کو پسند آئے سادہ سی چیز بھی نا سمپل سی بنیوی چیز بھی تو دل بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ چاہے چیز چھوٹی ہو بڑی ہو ایفرٹ تو آپ کرتے ہیں بناتے ہیں دل سے بناتے ہیں تو دل کو یقین کریں بہت خوشی ملتی ہے اور اس کے ساتھ میں اپنی موسٹ فیورٹ بنا رہی ہوں دائی پکوڑیاں اور دائی پھلکی ہی نہیں ہوتی ہیں لمبی والی پکوڑیاں ہوتی ہیں سمٹائمز میں کہتی ہوں تو بہت سے ویورز کو ہسی آ جاتی ہے پکوڑیاں سن کے لیکن واقعی یہ جو لمبی والی ہوتی ہیں پتلی والی ان کو پکوڑیاں ہی کہتے ہیں کیونکہ یہ کافی ٹائپس کی ہوتی ہیں لیکن یہ والی جو ہوتی ہیں یہ پکوڑیاں ہوتی ہیں اور اس میں میں بازار والا چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں جو کہ ملتا ہے ہمیں اکثر ہم دائی بھلے وغیرہ لیتے ہیں تو میں تو ہمیشہ بوٹل بھر کے رکھتی ہوں اور اپنا جو میں نے ڈرائی کیا ہے گھر میں ڈرائی منٹ کشک پودینہ اس سے اتنا مزے کا چٹنی والا فلیور آ جاتا ہے تو میں تو ضرور ڈالتی ہوں اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اور تھوڑا سا دودھ بھی ڈالتی ہوں پانی نہیں ڈالتی ہوں تو اس کو میں مکس کر کے اس میں ڈال دوں گی اور یقین کریں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کو اچھا سا مکس کرنے کے بعد میں سیلڈ ڈال دوں گی جو کہ میں نے بنا کے رکھا تھا اور انڈ میں میں اس پہ ڈال رہی ہوں چاٹ مسالہ تو پاپڑی وغیرہ میں کچھ نہیں ڈال رہی میرے پاس ہے بھی نہیں ختم ہے اور ویسے بھی اس کے بغیر بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ ہے جی اس کی فائنل لک اور اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اپنے ونگز کی فائنل لک اور آپ سے اب اجازت چاہتی ہوں کل کے ولوگ میں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی ولوگ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے جائیے گا تینکیو سو مچ فر ووچنگ اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی